آج ہم بات کریں گے گرین چینل پہ دکھائے جا رہے ڈراما تمہارے حسن کے نام سے متعلق حکیم نیجر کے ناول سے متصر ہو کر مقبول ناول نگار خاتون عمیر احمد نے سارا قیوم کے ساتھ ملکرے سے ڈکھا ہے جس میں عمران عباس کندر کا کردار ادا کر رہے ہیں سباق عمر سلمہ کا صدرہ نیازی منزگ پرسہ صدیقی عاطف کا ان کے علاوہ منزہ عارف سلمہ کی والدہ کا اور سلمان شاہد سلمہ کے والد کا کردار نبھا رہے ہیں ہدایتکار ہیں ساقیب خان اس ڈرامی کے کہانی بہت عام اور روایتی ہے یعنی غریب لڑکا امیر لڑکی دیہاتی شہری کا فق پھر محبت کے تکون جس میں تکون کا تیسرا خط اساس سے دیکھ رہی ہیں جو ایک سنتکار کے بیٹے ہیں مغرب کے پڑھے ہوئے ہیں لیکن مشرقی اناپراسی و زندیبن کا مجسمہ ہے عمران عباس سکندر نام کے لڑکے ہیں جو دیہات سے آٹ پڑھنے انسی اے لاہور پہنچتے ہیں سلمہ جو سبا قمر بنی ہوئی ہیں وہ لڑکی ہیں جو سکندر کے ساتھ انسی اے میں پڑھتی ہیں مطموع والدین کی واحد بیٹی ہیں اور پلاسکل گانے کا شوق رکھتی ہیں والد سلمان شاہد آٹ کے دلدادہ ہیں اور بیٹی سے پیار کرتے ہیں جو اس کی حسر افضائی کرتے ہیں جبکہ منظہ عارف سلمہ کی والدہ ہیں جو گھرے لوگ خاتون ہیں اور وہ آٹ کے خلاف ہیں وہ بیٹی کی اچھ جگہ شادی کرنا چاہتی ہیں وہ شادی کرنا چاہتی ہیں کوئی شاہد ملک ان کے والد کے دوست ہیں ان کے بیٹے طف سے جو اسر صدیقی بنے ہوئے ہیں سکندر سے ایک واقعے کے سبب سلمہ کی شناسائی ہوتی ہے جب تدا میں ان کا تعلق منفی تھا مگر جب سکندر اسے دیکھتا ہے تو اسے ایک ہی نظر میں اس سے پیار ہو جاتا ہے سکندر اخراجات پورے کرنے کو ریڈیو پر پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے اور شائر ہے سلمہ نہیں جانتی کہ سکندر وہ شائر ہے مگر وہ اس شائر کی مددہ ہے اور جب کالج میں مشاعرہ میں اخدا کھلتا ہے کہ سکندر ہی وہ شائر ہے جس نے نظم تو ہمارے حسن کے نام کہی تو سلمہ کا دل بھی سکندر کے لیے کھل جاتا ہے عمران عباس اس عمر کے لڑکے نہیں لگتے جس عمر میں آٹھ کالی میں داخل ہوتے ہیں پھر یہ کہ وہ میڈیکل کالج کے پہلے سال سے چھوڑ کے آئے ہیں یہ بتایا جاتا ہے ڈرامے میں قلبتہ سبا قمر اپنی اصل عمر کے باوجود بطور لڑکی جج گئی ہیں سلمہ اپنی گھر والوں کے انداز مطابق ہیں مگر عمران جن کے والدہ پنجابی دیہات میں پنجابی لہجے میں اردو بولنے والی ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے والد اچھی اردو جانتے ہوگے مگر ان کا دکھایا گیا چچا ہاتھ میں حقہ پکڑ کر چلتے ہوئے دکھایا گیا ہے یعنی خالص دیہاتی کسان ہدایتکاری مناسب ہے ادرکاری میری نظر میں عمران عباس کو تو آتی ہی نہیں باقی بہتر ہیں ٹریٹمنٹ بہتر جا رہی ہے